احتساب عدالت میں گیپکو میں 437 نجائز بھرتی کیس پر سمات ہوئی سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ فیپس پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بارہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے سالہ سال جو ہے احتساب کے مقدمات چلتے رہتے ہیں اور جا کر دس سال بعد بارہ سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں تو اس سے کریکٹر اسیلسینیشن بھی ہوتی ہے میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے اب میرے لیے بھی ایک کمیشن بنائیں اور ایک دو ماہ میں ان تمام کیسز کا فیصلہ ہو جائے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ سی ٹیک گیم چینجر منصوبہ ہے جسے بند نہیں ہونا چاہیے بیپس پارٹی نے کبھی بھی ڈیمز کی مخالفت نہیں کی دیامیر بہشا ڈیمز کی تمیر کا کام ہمارے دور میں شروع ہوا بے شک رینٹل پاور پروجیکٹ اور نندی پور کے اس میں کمیشن بنا دیا جائے سی پیک کو بلکل بند نہیں ہونا چاہیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ ہمارا گیم چینجر ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس ملک میں ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے ڈیمز کے کبھی بھی پیپل پارٹی نے مخالفت نہیں کی میں خود پانی اور بجلی کا وزیر رہا ہوں ہم نے انیشیٹیو لیے تھے سابق وزیراعظم نے کہا کہ صدارتی الیکشن میں امیدوار کھڑا کرنا اپنا فیصلہ تھا ملکی مپاد میں اپوزیشن کے ساتھ ہیں مگر حکومت اچھا کام کرے گی تو اس کا بھی ساتھ دیں گے جو ایشیوز ایسے اگر آتے ہیں جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پر ساتھ دیں گے اگر اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر حکومت بھی اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس کا ساتھ بھی دیں گے اور اگر کوئی قوم ایسا ہے جو ہم سمجھتے ہیں ملکی مفاد میں نہیں تو ہم اس کی مخالفت کریں عدالت نے مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے سمات 29 ستمبر تک ملتوی کر دی کیمرائمین عزربشیر کے ساتھ محمد سکلین جوید لاہور نیور